میں ہوں جی زیادہ رحمان زلہ جو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ بی ایس اردو کرتے ہیں تو آپ کے لئے جوب سکوپ کیا ہوگا بہت سارے لوگ اردو میں بی ایس اس لیے بھی نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کیا کوئی سکوپ ہی نہیں ہمارے لئے جوب اپورچنٹیز کم پڑ جائیں گی اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ بی ایس اردو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ریکوارمنٹ ہے کہ آپ نے ایس ایس کیا ہو کیا کیا ہو تو یاد رکھئے اس کے لئے کوئی خاص ریکوارمنٹ نہیں آپ نے ایس ای کیا ہے یا ایس ای کیا ہے یا پری میڈیکل کے ساتھ کیا ہے یا نان میڈیکل کے ساتھ آپ نے آئی کام کیا ہے یا آئی سی ایس کیا ہے آپ بی ایس اردو میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں پاکستان کی بہت ساری یونیورسیز 90% یونیورسیز اس پروگرام کو آفر کرتی ہیں آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کو اگر ریسرچ میں گریمر میں لینگویج میں انٹرسٹ رہا ہے آپ کو اردو پڑھنا اچھا لگتا ہے آسان لگتا ہے آپ کو سٹوریز پڑھنے میں انٹرسٹ رہا ہے آپ کو شائری اردو پڑھنے میں انٹرسٹ رہا ہے آپ کو اردو کے شائروں کے متعلق اردو کے جتنے مصنف ہیں ان کے متعلق پڑھنے کا شوق رہتا ہے ان کی بائیوگرافی جاننے کا شوق رہتا ہے آپ اردو کے لفظوں کو اچھے سے ادائیگی کا آپ کو شوق رہتا ہے آپ لوگوں کو بڑی گوڑ سے سنتے ہیں کہ وہ کس طرح ادائیگی کر رہے ہیں تو مطلب اردو میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے اس کا جوب سکوپ کیا ہے جوب سکوپ یہ ایک توی ٹیچنگ کی فیلڈ ہے کہ آپ اردو پڑھا سکتے ہیں آپ فرس کلاس سے لے کے آپ ٹین تھ تک جائیں تو اردو پڑھائی جاتی ہے تو اردو کا سکوپ تو بلا شک و شکوہ ہے اور رہے گا بھی پھر آگے یونیورسٹیز میں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں کالج میں جوائن کر سکتے ہیں از ای لیکچرر پڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں مختلف اداروں میں لائبریڈیاں ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں کالجز میں سکولز میں وہاں پر آپ کا جوب سکوپ ہو سکتا ہے از ای لائبریڈیاں آپ جوائن کر سکتے ہیں کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے بی ایس اردو کیا ہے آپ ایک ٹرانسلیٹر کے طور پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کی گریپ اچھی ہے اردو لینگویج کے اندر اس کے علاوہ آپ اچھے شائر بن سکتے ہیں ایک کالم نظار بن سکتے ہیں اگر آپ کی اردو اچھی گریپ پہ آپ سٹوڑی ٹیلر سٹوڑی رائٹر بن سکتے ہیں اگر آپ کی اردو کے اندر گریپ پہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا لگاؤ نہ بنے سٹوڈیز کی طرف یا پویٹری کی طرف تو آپ اچھے پویٹ اور اچھے سٹوڈی رائٹر بھی بن سکتے ہیں آپ کالم رائٹر بن سکتے ہیں آپ مختلف اداروں کو مختلف اخبارات کو اپنے کالم لکھ کر دے سکتے ہیں آپ مختلف میکزین میں لکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لکھنے کے اندر گریپ رکھتے ہیں آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ ایک اچھے کالم نظار بن سکتے ہیں آپ ڈراما لکھ سکتے ہیں ہوتے ہیں آہ تو یہ کانٹنٹ رائٹر کے طور پر آپ جوب کر سکتے ہیں فری لانسر کے طور پر بھی اس کے لیے آپ کے لیے اپرچونٹیز ہوں گی تو بی ایس اردو کرنے کے بعد کوئی کم آپشن نہیں ہے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو لازمی کیجئے گا آپ کے لیے بہت اپرچونٹیز ہے اس میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوئی ہوگی اپنا بہت سارا خیارت کیے گا ہمارا پیس